بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامین بائیس نومبر دو ہزار بیس الحمدللہ الحمدللہ پوری رات ہو گئی اور ایک سیکنڈ کے لیے آنکھ نہیں لگائی جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ابھی میں نکلنے ہی لگا تھا کہ ایک میسیج آیا اور اب نماز کے بعد پھر آکے سوچا کہ اپنا یوٹیوب کے لیے ویڈیو وہ مووی میکر میں بنا دوں دیکھتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں درہا دیکھیں کس طرح میں نے رسپونڈ کیا and how this call was and from where it was دیکھتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب امید ہے آپ خریت سے ہوں گے بینس کے دنوں ہی تھنوں میں دودھ نہیں آرہا اور ناڑ بان گئی ہے ایر بان نہیں کر کے کوئی عراج بتائیں اللہ آپ کا بھلا کرے اور خریت سے رکھ جائیں بینس حاملہ ہے یا نہیں بینس کو سوے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے بینس ہے کہاں آپ کہاں سے بھو رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا ابھی ایک منٹ میں آپ غائب کدھر ہو گئے ہیں پلیس جواب دیں جلدی کریں میں آپ کا پھر میں نماز پڑھنی ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بینس دو دن ہو گئے ہیں سو پڑی ہے اور میرا نام ریاض عمد ہے میرا گاؤں قریشیاں والا ہے زلہ شہ اپور کا رہشی ہوں ماشاہ دسیل شرکپور ہے اچھا ایک دن خراب ہوا تھا درمیان میں کوئی دو تین ماہ پہلے اچھا تو ہوانے میں سے نا ایک ہوانہ جس طرح پٹہ بن جاتا ہے دن کے اوپر پہلے سو دو شریف پھر وہ پٹہ بن گیا پھر آہستہ آہستہ اس کی ضروریشہ وغیرہ نکلتا رہا اوہ مائیو سونے سے دس پرنہ دن پہلے ہی دوسرا دن خراب ہوا ہے تو آپ سے پہلے ایک دن رابطہ کیا تھا تو آپ نے کالی مرچیں اور دیسی گھی بتایا تھا وہ سونے والی تھی نی اس لیے دون دیتے رہے ہیں تو کل صبح مائی سو پڑیے سونے والی کو تو نہیں مہم لگواتا اگلے دو تھنوں میں دودھ بلکل ٹھیک آ رہا ہے اور پچھلے دونوں تھنوں میں بس پاک اور رہشہ سا نکلتا ہے اور دودھ نہیں آ رہا میری جان میری جان اب بغیر وقت ضائع کیے ہوئے اس کا پورا کورس کرائیں ایم پی کلاکس لے آئیں سو ایمل ہنڈر ایمل کی ایک وائل ملے گی ایم پی کلاکس اور ایم پی کلاکس میں چالیس ایمل چالیس سیسی کا ایک دن اور دوسرے دن تیس سیسی تیسرے دن تیس سیسی یعنی چالیس جو لگانا ہے بیس گردن کی ایک سائٹ پہ بیس ایک سائٹ پہ چالیس ہو گیا دوسرے دن تیس یعنی پندرہ اور پندرہ تیس اور تیسرے دن پھر تیس یہ کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا ہے کہ کھیر اس کو لگاتار چھ سات دن وہ ضرور بنا کے دینی ہے اس میں دو لٹر دودھ لے لینا ہے گائے کا لے لیں تو زیادہ بہتر ہے اور اس کے اندر ایک سو گرام سفید زیرہ ڈال لیں اور دو سو پچاس گرام اس میں لیسن دیسی لیسن ڈال کے اور پچاس گرام اس میں میٹھا سوڈا اور یہ کھیر بنا کے دیں اور صرف ایک دن نہیں دینی یہ اسی طرح روزانہ بنانی ہے یہی مقدار سے اور یہ کو چھے یا سات دن دیتے رہنا ہے اللہ فضل کرے گا اور میں دعا بھی کروں گا کہ اس کا میسٹرائٹس ٹھیک ہو جائے اور چونکہ اس میں زیادہ خراب ہو گیا ہے اور کیس جو آپ کہہ رہے تھے میں نے آپ کو کالی کالی مرچیں اور اس کو تڑکہ لگا کے کہا تھا وہ بالکل وہ چونکہ حاملہ تھی جب آپ نے مجھے بتایا تھا مجھے یاد ہے اور جب حاملہ ہو تو میں رسک نہیں لیتا انٹیبارٹک کا اور البتہ میں وہ تھنوں میں دعائی ضرور چڑھواتا ہوں لیکن یہ ہے کہ اب میری جان آپ کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ وقت ضائع کیے بغیر اس کا پورا کورس کرائیں اللہ فضل کرے گا دعا بھی کروں گا ٹھیک ہے میری جان اور آپ کو مبارک کو جو بھی اس نے کٹڑی یا کٹڑا جو بھی دیا ہے وہ اس کا خیال رکھیں اچھی طرح اور اس کو ایک مہینہ اب چونکہ دو تھنوں میں سے تو دودھ نہیں آرہا دوک آرہا ہے دوک ہی تو چلیں ہو جائے گی جو اس میں گند مند بھی آرہا ہے یہ سارہ اس کو آپ صاف جو بھی اور دوسری بھی بینسیں جتنی بھی ہی آپ کے پاس ہیں دودھ دینے والی آپ جب بھی ان کی چوائی کریں سابن سے ہاتھوں کو اچھی طرح سابن سے دویں جس بندے نے بھی چوائی کرنی ہے ہاتھوں کو سابن سے دوئے پھر اس کے بعد تھنوں کو اچھی طرح دوئے پھر اس کے بعد چوائی کریں جب چوائی کر لے تو اس کے بعد ایک بالٹی میں پانی لے کے اس میں تھوڑا سا ڈیٹول ڈال کے تو ان کو سارے تھنوں کو بھی ہمانے پہ چینٹے بھی مار کے دھولیں اور ڈپ کریں ڈپ سمجھتے ہیں یعنی ڈبو دیں اس میں تھنوں کو ڈبویں پھر اس کے بعد خوش کر دیں تولیہ صاف ستھرے سے تولیہ سے خوش کر کے پھر ایک اگر سپریگن مل جائے جس کے اندر کپڑے استری کرنے والی ہوتی ہے اس طرح کا اس میں آپ پنکی لے ہیں پنکی ہوتی ہے پوٹاشیم پر میگنیٹ لال دوا بھی جس کو کہتے ہیں وہ پنکی یا لال دوا وہ اس کے ساتھ میری جان روزانہ ان کے تھنوں کے جو جہاں سے دودھ نکلتا ہے سراخ ہیں وہاں پہ سپریگن مار دیا کریں اس کو پنکی کا یہ تو ایک نارمل روٹین بنا لیں ہر ڈیری فارم والے کو میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کے لئے تو اللہ فضل کرے گا دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ جو مشکل ہے اس کو آسان کرے اور آپ کی بینس کے چاروں تھنوں سے دودھ بھی آئے اور خوب آئے ٹھیک ہے؟ اور دعاوں میں یاد رکھنا فی ملہ اللہ اکبر کبیر اللہم صلی اللہ سیدنا اللہ